کافی بھائیوں کے من میں شنکہ رہتی ہے کہ ہم جب بھی گو ماتا خریدنے جائیں تو ہمیں کن کن باتوں کا دیان رکھنا چاہیے تاکہ ایک واضح قیمت میں ایک اچھی شاندار گو ماتا ہم خرید سکیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبھی کسان مطروں کو رام رام اور جائشری کرشنا دوستو جن بھائیوں نے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ بویشہ میں ہم جب بھی ایشے شاندار اور بہترین گو دھن کی ویڈیو لے کر آئیں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس میں پہنچے تو دوستو گو ماتا خریدتے سمیں آپ کو جن باتوں کا دیان رکھنا چاہیے ان میں سب سے مہتے پورن ہے کہ گو ماتا شان سباب میں ہونی چاہیے اور دوستو جو گو ماتا کی اڈر کی بناوٹ ہے وہ ہے فکس اڈر یعنی کی ٹائٹ اڈر کی ہونے چاہیے جو تھنوں کی بناوٹ ہے وہ ہے مٹھیا ہونے چاہیے نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے ان میں تین باتوں کا ہی گو ماتا خریدتے سمیں دیان رکھنا چاہیے اور دوستو ہم اس گو ماتا کی بھی آپ کے ساتھ میں کچھ جروری جانکاری شیئر کر دیتے ہیں تو یہ ہے گو ماتا ابھی دوسری بار ایک شاندار سے میل کاف کو جنم دیا ہے اور دوستو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں بہدی شان سباب میں ہے ایک شاندار گو ماتا ایک شاندار اڈر کوالٹی والی ایک مکس بریڈ میں جن بھائیوں کی دودھر کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے ان کو بیس سے پچیس لیٹر دودھ شمتہ والی گو ماتا چاہیے تو وہاں اس گو ماتا کی طرف جا سکتے ہیں جو وائی ڈیری فارمنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا جن کا گھر پریوار بڑا ہے تو ان کے لیے یہ آج کی گو ماتا سب سے بیشت رہنے والی ہے اور دوستو اگر اپنے دودھ شمتہ کی بارے میں بات کریں تو لگ بگ اس کی پچیس لیٹر سے پلس ہم دودھ شمتہ مان رہے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ بھی آپ کو ہمارے فارم پر تیس سے پلس گو ماتائیں دیکھنے کو ملیں گی جو کی الگ الگ بریڈ میں رہنے والی ہے جیسے راتھی، ساہی وال، تھار پارکر، چولستانی جیسی بھی ڈیمانڈو آپ کو ویسی گو ماتا پروائیڈ کروا دی جائے گی اور ہماری لوکیشن کے بارے میں بات کریں تو ویلیز کمین پورا، ڈشٹک شیری گنگا نگر، سٹیٹ راجستان تو آپ یہاں پر ویزیڈ کر بھی گو ماتا کی دو ٹائم چار ٹائم کی ملکنگ دیکھ کر گو ماتا کھری سکتی ہو تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند